بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز کیسے آپ سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے دال مسور اور مونگ کی دال یہ بہت ہی جدی اور مزیقی بننے والی ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی ہمیں مونگ اور مسور کی دال بنانے کے لیے یہ دیکھیں ادھر میں نے ایک کپ جو ہے مونگ کی دال لے لی ہے اور ایک کپ آسواری آدھا کپ جو ہے وہ میں نے مسور کی دال لی ہے ایک دانوں کو میں نے پند billing پہلے ہی بھگو کے رکھ لیا ہے اور اس کے لیے جو مسالے ہامے چاہیے ہوں گے یہ میں نے 1 ٹی سپو نمک لیا ہے 1 ٹی سپو میں نے چلی فکس دیا ہے اور 1 ٹی سپو میں نے یہ لیا ہے ریڈ چیلی پورڈر اور 1 ٹی سپو میں نے دھنیا پورڈر لیا ہے اور 1.5 ٹی سپو میں لیا ہے کیکہ اور ساتھ ہم میں یہاں چاہیے گا میں نے 1 ٹی بل سپو میں لیا ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ اور تمارٹر ایک میٹیم سائز کا تمارٹر لیا ہے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ایک میٹیم سائز کا ہی میں نےschkomین لیا ہے اس کا ماینے جو ہے اس کو اس طرح چاپ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ CHP کے لیے ہمیں چھ Personal ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی تھوڑا سا مجھے میں نے پیاس دیا ہے 1 Tbps میں نے 8 amAny зото اور ایک میں نے بڑیÓ ایک ماینے ونیکے میں نے غرلک کے لیے ہے یہاں میں نے زیادہ نہ لیا ایک داد میں μια اچھ موں کی لیے چلے گی اب پکانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جیے دیکھیں میں نے ادھر کڑائی رکھتی ہے چولے کو اپر فلیم میں نے اون کر دیا ہے ہائی فلیم پہ میں یہ جو ہے آئل گرم کروں گی تھوڑا سا میں نے ادھر آئل ایڈ کیا ہے اور اس میں جو یہ میں نے آپ کو پیاز بتایا تھا چوب کیا ہوا یہ ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا جو ہے میں لائٹ براؤن کروں گی یہ دیکھیں ہمارے پیازوں کا جو کلر ہے یہ تھوڑا تھوڑا چینج ہو رہے اور ساتھ ہی جو ہے یہ میں لسن اور ادھرک کا جو پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دوں گی اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں فرائی کروں گی چلے آپ یہ دیکھیں یہ بلکل ہلکے لائٹ لائٹ براؤن ہوگی زیادہ براؤن نہیں مجھے چاہیے مجھے بس اتنا ہی ان کا کلر چاہیے اب میں اس میں جو ہے یہ ٹیماتر ایڈ کر دوں گی اس کو تھوڑا سا ایک سے دو منٹ کے لیے میں مکس کروں گی اچھا جیے دیکھیں دو منٹ ہو گئے اس کو گھون لیا میں نے اچھی طرح ٹیماتر کو بھی فرائی کر دیا اور یہ جو سپائسز ہیں سارے یہ ایڈ کر دیں گے اب اس کو دو منٹ کے لیے میں مکس کروں گی چلے جی دو منٹ جو ہے یہ میں نے فرائی کر دیا ہے یہ مرچے مغیرہ ٹھیک ہے اب اس میں یہ میں جو مون کی ابھی صرف میں ابھی میں چار پانچ منٹ کے لیے یہ میں پہلے مون کی دال پکاؤں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو مصور کی دالیں وہ بہت جلدی گھل جاتی ہے اور یہ تھوڑا سا یہ بھی ٹائم زیادہ تو نہیں ہیتی لیکن یہ کہ میں بس دو سے تین منٹ کے لیے نا میں اسے پہلے تھوڑا سا پکاؤں گی تو ہلکا ہلکا ہم نے اس کے ساتھ ہی اس کا جو پانی ہے جو اس میں ہم نے ڈپ کیا ہوئے میں نے اچھی طرح اس کو واش کیا ہوئے اس کا پانی بھی ساف ہے اور اس لیے یہی پانی جو ہے ہم ایڈ کریں گے کیونکہ سارا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے پانی میں ہی آتا ہے نا دالوں کے ہی ہم چنے بھگوئیں اس لیے آپ اچھی طرح ان کو بھگویا کریں ساف پانی میں تاکہ وہی پانی جو ہے ہم ایڈ کر سکیں اور ہمارا ٹیسٹ اچھا بنیں اچھا یہ دیکھیں تین سے چار منٹ جو ہے میں نے ہلکے ہلکے سی کے پانی میں جو ہے میں نے اس کو پکایا ہے اب اس میں جو ہے یہ لال مصور کی ڈال ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے آپ کو بتائیں یہ ذرا میں نے تھوڑی سی سپائسی بنائی ہے کیونکہ آپ کو بتائیں یہ ذرا دالیں جو ہے ذرا پھیکی سی ہوتی ہیں تو چلیں ذرا گر ہم سپائسی کر لیں گے ان کو لیکن آپ نے جو ہے اپنے اکارڈنگ ٹو ٹویسٹ آپ نے نمک مرچے جو ہے وہ رکھ رہی ہیں اب اس کو میں نے اس میں اسی کے یہ تھوڑا سا پانی اور ایڈ کروں گی میں آدھا کپ اور اس کو میں دم پہ رکھ دوں تاکہ یہ پک جائے ہم یہ اس دال کو اچھی طرح گلنے تک اب یہ میں سے پکاؤں گی دیکھیں دال جو ہے میری پکتی ہے مجھے اب زیادہ جو ہے اس کو اس کا پانی ڈرائے نہیں کرنا کیونکہ آپ کو بتائیں تھوڑی دیر بعد جو ہے اس کا پانی خود ہی ڈرائے ہو جائے گا وہ دال پھر بلکل بھرنا یہ خوشک سی بن جائے گی اس وجہ سے مجھے اتنا ہی فلیم جو ہے آف کریں گے اور اب اس کے ساتھ ہی میں تڑکے کی تیاری کرتی اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کو تڑکہ لگاتی جو ہے چلے یہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہ میں آنین ایڈ کروں گی جو ہم نے کٹنگ کیا تھا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا کر کے کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم لیت ہے ایک منٹ کے لیے میں پہلے سٹپ کروں گی چلے اب دیکھیں یہ میں جو ہے یہ گارلک اور زیرا یہ بھی آئیڈ کر دوں گے ساتھ ہی اب اس کو میں لائٹ براؤن کر کے پھر اس کا ہم اب تڑکہ لگاتی ہیں چلے دیکھیں اس کا جو کلر ہے ہمارا پیازوں کا اور یہ جو ہم نے جالا تھا گارلک وغیرہ یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے آپ میری اس ریسیپی کو ضرور فالو کریں گے یہ بہت ہی مزے دار یہ دال بنتی ہے ضروری نہیں کہ ہم گوشت بنائیں یہ ہی سارا کچھ یہ چیزیں بھی جب کبھی کبھی بنائیں تو بہت ہی مزا آتا ہے ابھی گزری ہے اب میرے دل کیا کہ میں نے چلے آج دال بنا لوں تو بس آج ہم یہ دال بنا رہے ہیں اور میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسیپی میں شیئر کروں گی تو باقی ہے کہ ابھی جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے وہ سبسکرائب کر دے اور مجھے میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی چلے یہ دیکھیں اب یہ ابھی ذرا یہ اور لائٹ براؤن ہو جائیں پھر میں اس کا دھڑکا لگاتی ہوں چلے دیئے دیکھیں یہ دارک براؤن ہو گئے ہیں اس کے ساتھ میں اس کا فلیم آف کروں گی فلیم آف کر کے اب یہ ہماری دال ہے اس کو میں تڑکا لگاؤں گی اور دو منٹ کے لئے دیکھیں یہ اس کے اوپر میں کور کر دوں گی تاکہ اس کی خود کو جو ہے ہماری اندر تک رہے اب اس کے اوپر اب یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئے اب اس کے اوپر میں یہ دھنیا اور یہ ہری مرچے اٹ کروں گی اب میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں ڈی شاوٹ کر کے چلیں دیئے دیکھیں ہماری جو دال ہے بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو ڈی شاوٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اور مزے کی ہماری دال لگ رہی ہے اس ریسیپی کو ضرور فالو کریے گا اور مجھے کمنٹس بوکس میں بھی بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی چلیں جی انشاءاللہ نیت ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ